ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا نصیر آباد جمعین ایک ذریعی بیلٹ ہے لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہاں کے جو ذمہ دار ہیں جو کسان ہیں ان کے ساتھ کیا کیا مشکلات ہیں آج تک وہاں پہ جو لوگ خاص کر ذریعی بینک اور جو نیشنل بینک ہے جس کے ذریعے لوگوں کو کرزیں ملتے ہیں ان کی کنڈیشن بہت ہی افسوس نہ آگے اور جو ہمارے غریب لوگ وہاں جاتے ہیں تو جتنی مشکلات ان کو کرزہ لینے میں ہوتی ہے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ فصل ہوگانے میں بھی اتنی نہیں ہوتی لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ نہ کوئی وہاں میکنزم ہے نہ کوئی طریقہ کار ہے نہ کوئی ہمارے کسانوں کو کوئی ایسی بریفنگ دی جاتی ہے یا ان کو ذرات کی حوالے سے کوئی بریف کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کس طرح اپنے فصلات کی پیداوار کو بڑھائیں یا ان کو کرزے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی مشارہ ہوت نہیں دی جاتی اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو بھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے کچھ عرصے سے یا تو ہمارے علاقہ ڈرافٹ میں ہوتا ہے یا پھر سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود حکومتی درہ سے اعلانات ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو آفز ادا قرار دے کے ان کے کرزے معاف کی جائیں لیکن اس میں بھی عمل نہیں ہوتا اور وہ سالوں سال جو ہمارے غریب کسان ہیں وہ انہی کرزوں کی لپینڈ میں رہتے ہیں تو اس کے علاوہ جیسے کہ ہمارے چھتر کا علاقہ ہے جہاں پہ زیر زمین میٹھا پانی ہے وہاں پہ بھی بہت سارے ٹیویل ابھی لگ چکے لیکن بدقسمتی ہماری یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے انہیں کوئی بھی سبسڈی نہیں دی جاتی اور نہ ہی ان کو لیگلائز کیا جا رہا ہے تاکہ وہ وہاں پہ باغات لگائیں یا اپنی فصلات پیدا کریں ان ٹیویلز کے ذریعے تو اس کے لئے بھی وہاں پہ کچھ بگریزم بنایا جائے کیونکہ وارڈا والے وہاں سے علاقہ روپے بتے کے طور پر لیتے ہیں جو کہ نہ گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے نہ وہاں کے لوکل لوگ اس سے فائدہ مفید ہو سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو ذریعہ بینک ہے اس میں ہماری نمائندگی خاص کر برکستان کی نمائندگی نہیں ہوتی یا اگر ہماری لوگ وہاں پہ جو بورڈ ہوتا ہے اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اس میں بھی ایسے لوگ جاتے ہیں جو کہ ذراعت کے حوالے سے انہیں کوئی کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں ہوتی جب ایسے لوگ اگر ان اداروں میں بیٹھیں گے تو پھر وہ ذراعت کے حوالے سے کیا کر سکیں گے تو ان چیزوں پہ ہمیں دیان دینا چاہیے اور اپنے ایسے لوگوں کو وہاں بھیجنا چاہیے تاکہ ہمارا علاقہ اس سے فائدہ ماند ہو سکے